ناظرین حالاتِ حاضرہ کے پروگرام حقیقت یہ ہے میں میں ڈاکٹر بلدے مٹلانی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلام علیکم نمسکار ست سریع کار تو حالاتِ حاضرہ پر پہنچنے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ارز کروں گا کہ جس نے بھی ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتے ہیں حالاتِ حاضرہ کی طرف ایف اے ٹی ایف جس کا ہیڈکوارٹر پہنچنے سے پاکستان کو انکریزڈ مونیٹرنگ لسٹ یا جیسے عرف عام میں گری لسٹ کہا جاتا ہے اس میں رکھا ہے پاکستان دوہزار اٹھارہ سے اس لسٹ میں چلتا آرہا ہے باوجود اسے دی گئی کئی الٹی میٹمز کے وہ ابھی تک ایف اے ٹی ایف کو اعتماد میں لینے کے قابل نہیں ہوا ہے ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ متحدہ عرب امارات یا یو اے ای کو بھی اسی گری لسٹ میں لائے گیا ہے اور کسی بھی ملک کو گری لسٹ ملانے سے باہری ملکوں کی کمپنیاں اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے سے دور رہتی ہیں جس کی وجہ سے اس اس ملک کی معیشیت کو کافی نقصان پہنچتا ہے اب یہ پاکستان کا اپنا فرض ہے کہ ملک کی ایکانامی کو تقریب پہنچائے ملک کی ایکانامی کو تقریب پہنچانے کی غرض سے ہی سہی مگر ایف اے ٹی ایف کی گری لسٹ سے باہر نکل آئے امریکہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اس کی لگا تار اقوام متحدہ میں روس کے خلاف جو بھی قرارداد پیش ہوتی ہے اس میں غیر آزری دکھانا اسے ریشن کیمپ کا ایک فریق ثابت کرتا ہے اور یہ کہ یوکرین کی جنگ کا اثر صرف یورپ پر نہیں پوری دنیا پر پڑے گا اور اس لیے ہر امن پسند ملک کو روس کی جاریت کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے امریکہ کے اس انتباہ کو پاکستان کی معیشیت کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہاں تو پرانے کرزوں یا ان کے سود کی قسط دینے کے لیے بھی نئے کرز اٹھانے پڑتے ہیں اور اس وقت چین تو کیا خود سعودی عربیہ بھی پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے ایسے وقت میں پاکستان کا واحد سارہ رہ جاتا ہے انٹرنیشنل مانیٹل فنڈ یعنی آئی ایم ایف اور یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ آئی ایم ایف کوئی بھی کام امریکہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا پاکستان میں جس طرح اناج اور دوسری خردنی اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے مہرین نے کہا ہے کہ آئیدہ رمضان میں شاید پاکستان میں دودھ کی قیمت دو سو روپے فی لٹر تک پہنچ جائے واضح رہے کہ ہندوستان میں اس وقت پچاس روپے فی لٹر دودھ آسانی سے دستیاب ہے پاکستان کا پانچمہ فیز ملہ لاہور کے الہمراحال مال روڈ پر جمعے کے روز سے شروع ہو گیا اس کا افتتاہ لاہور کے کمیشنر جناب محمد عثمان نے کیا ان کے ساتھ فیز فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی چیئر پرسن سلیمہ حاشمی منیزہ حاشمی اور کئی مصنفین اور اردو زبا کے قدردان تھے پہلے دن سادت حسن منٹو کا ناٹک کونے گستاخ اسٹیج کیا گیا بعد میں ایک موسیقی کا پروگرام بھی پیش کیا گیا جس میں مشہور گلوکارا تاہرہ سید اور کچھ دوسرے گائکوں نے اپنے آواز سے لوگوں کو محضوظ کیا اس میلے میں ہندوستان سے مظفر علی نے شرکت کی یہ حالات تو ہر جہاں اچھے ہیں اور ہر جہاں مطلب مسئلے بھی ہیں تو یہاں تو ہم جب بھی آتے ہیں ہمیں اچھی چیزیں دکھتی ہیں اور تو یہی کہیں گے کہ محبت قائم رہے آمد رفت قائم رہے لولی ووڈ فلم انڈرسی اور بولی ووڈ فلم انڈرسی کو کوئی کننیکٹیوٹی کریں گے کوئی یہاں پہ فلم بنائیں گے کوئی ایسا کوئی تین کوئی تھیم ہاں اگر حالات بن سکتے ہیں تو بنائیں گے ضرور حالات نہیں بنتے تو پھر اور بھی چیزیں ہیں تخلیف کی کیا کہیں گے حکومتوں کو کیا کہیں گے لوگ جڑنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں اب وہ حکومت خود ہی سمجھے گی اپنے جو ان کے پریارٹیز ہیں ہم تو از این آٹسٹ ایک محبت کا پیغام لے کے آتے ہیں چاہتے ہیں ناظرین ایک ہندوستانی پنجابی ہے نشانت بطرہ وہ نوکیا کمپنی میں کام کرتے ہیں اب یہ صاحب اپنی کمپنی کی طرف سے چاند پر مون پر فور جی نیٹورک لگانے جا رہے ہیں اس فیسلیٹی کے بن جانے کے بعد جو بھی پلانڈ میشن چاند کی طرف جائے گا اسے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سے جڑا رکھا جا سکے گا ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ اب بیہار کے پٹنا سے ہندوستان کے آسام صوبے کو غلہ پانی کے ذریعے یعنی جہازوں سے سیدھا بھیجا جا رہا ہے بنگلہ دیش نے ہندوستان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ اس کے دریعہ استعمال کر سکے اگر بنگلہ دیش اجازت نہیں دیتا تو یہ اناج مغربی بنگل کے سلی گری سے بزری روڈ بھیجنا پڑتا جس پر نہ صرف زیادہ وقت صرف ہوتا ہے بلکہ خرچہ بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہمارا آج کا حالات حاضرہ کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے لیکن میں ڈاکٹر بلدے مطلنی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ ارز کروں گا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہر بنی جس نے بھی ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں خدا حافظ